سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامرا نے ناپ کے خلاف نیا پینڈورا باکس کھول دیا رہائے کے بعد حیران کن انکشافات کہتے ہیں ناپ کے واش رونز میں بھی کیمرے لگے ہیں زیر حراس و ملزموں پر تشتت کیا جاتا ہے چھوٹی سی بارک میں جار جار افراد کو رکھا جاتا ہے فوات حسن فوات نے بتایا کہ آگر شہباز شریف کے خلاف وعدہ معافتوہ بن جاتا جو ڈیل نہ ہوتا ناپ کے جانب سے مجاہد کامران کے الزمات من گھڑت کہانی قرار ترجمان ناپ کہتے ہیں ناپ کے کسی واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں نگا سابق وائس چانسلر کا فوات حسن سے فوات سے متعلق بیان بھی بے بنیاد ہے آمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے شریف خاندان کے گرد ناپ کا شکنچہ سر حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا نام ای سیل میں ڈاننے کی سفارش ناپ نے وزارت داکلہ کو خط لک دیا حسب اختلاف حمزہ شہباز حفاظتی زمانت پر سلمان شہباز لنٹن میں موجود سپریم کورٹ ریجسٹری میں آج پھر بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بین جالی اکاؤنٹس میگا کرپشن کے سمیت اہم مقدمات کی سامات کرے گا عدالت نے چیئرمین سی سی پی گورن سر سٹیٹ بینک چیئرمین ایف پی آر آئی جی سین سیکیٹری داکلہ اور ناپ کے پروسیکیوٹر جنرل کو آج طلب کر رکھا ہے ناپ میں گرفتار قیسر امین بٹ کی بلدیاتی نمائیتوں کو فکر لگ گئی لاٹ میئر مباشر جاوید کی جیپٹی میئرز کے ہمرا پریس کانفرنس میئر لاہور کہتے ہیں قیسر امین بٹ کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر رہے مگر ان کی صحت کا خیال رکھا جائے قیسر امین بٹ بیمار ہیں بروقت ادویات نہ ملی تو صحت بگڑنے کا خرشہ ہے ڈیپٹی میئر ایجاز حفیظ بولے پیراغون ہارسنگ سوسائٹی قیسر امین بٹ کے نام پر ہے احتصاف کے نام پر انتقام سے نون لیگ کو دباہ سے لگایا جا رہا ہے انکلاپی رومانوی اور ترقی پسند شائر فیض احمد فیض کی یاک میں فیض میلے کا دوسرا روز ملکی اور قیر ملکی شورا، عدیب، مسینفین اور فنکاروں کی شرکت ہوگی تین دوزہ فیسٹیبل اتباہ تک جاری رہے گا فیض اور کیفی کا ساتھ بیٹیا بھی ساتھ ساتھ فیسٹیبل کے پہلے سیشن میں دونوں نے بچپن کی یادوں کو خوب کازا کیا بارگدہ سے اببو کا پوچھتے تو کہتی وہ سچ بولتے ہیں سچ بولنے والے جیل میں ہوتے ہیں ابباجان کو کرکیٹر بننے اور فیلمیں بنانے کا شوق تھا مگر کامیاب نہ ہوئے سلیمہ ہاشمی، کیفی آسمی نے ہونے والی میری اممہ کو گوڑ اپ آٹوگراف دیا رومان شروع ہو گیا میں سمجھتی کہ شائع لوگ فارق ہوتے ہیں شعور آیا تو حقیقت کھلی شبانہ آسمی فیز انٹرنیشنل فیسٹیبل کی رنگینیا عدب اور فانون رتیفہ سے بھرپور تقریبات میلے میں سچی کہانی پر مبنی تیٹر ڈراما پیش کیا کیا فنکاروں کی پرفارمنس کو شرکہ نے خوب سے رہا میر محمد الماروف حضرت نیامی کے اس مبارک کا دوسرا روز سباہ وزیر اوقاف پیر سید الحسن کی مزار پر حاضری چادر پوشی زائرین کی مزار پر آمد فاتح قرآن پاک کی تلاوت اور اقلیتی براتری کو پاکستان میں تحفظ اور مذہبی آزادی کا عنوان ام پکار کے جلے تمام سن پورٹ ہوتیل میں تقریب تمام مذاہب کے رہنما اور گلوکارہ رابی پیرزادہ کے شرکر رابی پیرزادہ بولی بحیثیت پاکستانی اقلیتی براتری کو ان کے حقوق ملنے چاہیے موسیقی